آج محفلِ واس کا تمام کیا گیا ہے محفلِ واس میں عالم اسلام کے ممتاز مقرر پاکستان کے حوالے سے جانے پہ چانے جانے والی شریعت کیو ٹی وی کے مشہور پرگام احکام شریعت کے مشہور اور شرائعات مقرر محترم جناب محمد مفتی محمد اکمل قادمی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں اس محفلِ مبارکہ کی صدار حضرت پیر سید آبید علی شاہ صاحب قادر جیلانا دامت برکات ملالیہ فرما رہے ہیں جبکہ مہمانیں خصوصی ہیں حضرت پیر سید شاہد علی شاہ صاحب قادر جیلانا دامت برکات ملالیہ تو میں آج ہی اس تقریبی میں مہمان مقرر جناب مفتی محمد اکمل قادمی صاحب جو کہ الحمدللہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں بڑی خصورتی کے ساتھ اپنے خیرات کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو علم کی دولہ لانتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ان اشارت کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملبرین اگر بھی حضور آپ کے درسے اس کھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکمنوں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے تشریف لاتے ہیں حضرت اللہ مفتی محمد اکمل منادلی صاحب اپنے بسیزت فروز بیان کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ملاء يحزنون الّذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا والآخرة ذلك هو الفرز العظيم صدق الله العظم صدق رسوله مبی الكریم وقال تبارک وتعالی فی شان حبيبه ان اللہ ومداته يصولون على النبی يا ایوها الهینا من صلووا عليه وسلموا تسليما اللہم صزع لان سیدنا ورولانا محمد وعلا آل سیدنا ورولانا محمد وکما تحب وظلالا سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام بزرگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں ان کے سامنے کچھ کہنے کی سادہ تحصل کر رہا ہوں اور میں اس کو پہلے بہت بڑی سادہ تحصل کرتا ہوں کہ ہمارے اکابرین اسلام تشریف فرما ہوں اور ان کی موجودگی میں کچھ کلمات کہنے کی سادہ تحصل ہو جائے کیونکہ جب ہمارے بزرد دینی علامت اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ کے مقرب بندے تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحیح احضیت کریمہ اس بات پر گواہ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک وتعالی کی مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہم جیسے کم تر و ناچیز اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جو رحمتیں اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ سے ان پر نازل ہو رہی ہیں اللہ کے رحمت سے بعید ہے کہ وہ رحمتیں ہماری طرف متوجہ نہ ہوں اس لئے ہمارے اکابرین نے نوافل کی ادائی کی سے زیادہ اکابرین کی صحبت کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ ان بزردوں کی زیارت بھی بہت افضل ہوتی ہے نوافل قطع کریں گے شیطانی وسوسوں سے آزاد رہنا مشکل ہے کیونکہ اللہ تبارک وتعالی نے بعض شیعاتین کو اسی لئے مقصوص کر دیا ہے کہ وہ وسادس ڈالے گا لیکن جب آپ کسی بزرد کی زیارت کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ عزوجل قلب و وسادس سے پاک و ساکھ ہوگا بلکہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی زیارت کی برکت سے دل میں عبادت کا شوق سوق اور جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور میرا ذات کی مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بزردان ان کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں اپنے خطاؤں پر لدامت منحسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے بس آقا توبہ کے توفق بھی مل جاتا ہے تو چونکہ ہمارے عطابین کا موجود مسعود بہت بڑی اللہ تبارک وتعالی کی کرم نوازی ہے لہذا میں ہمیشہ اپنے لئے اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایسی محفر میں حاضر ہو کر اپنے بزرگان دین کے دست شفقت کے سائے میں آپ کی خدمت میں مزید شکریہ ہمارے نقیبِ محفر ماشاءاللہ لوگوں کی نفسیات سے بہت اچھی طرح واقع ہیں کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں ہر ایک کی نفسیات کو کیجھ کرنے کے بعد بہت اچھے انداز سے ساتھ دے کر چلتے ہوں یہ ایک فن ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے مائک پکڑ دینا آسان ہے لیکن قوم کو اپنے ساتھ دے کر چلنا مہت مشکل کام ہوتا ہے اس لئے بعد مائک پکڑنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ خدا رہا مائک چھوڑ دے اور بعض مائک پکڑنے والے ایسے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کچھ اور اشارت فرمائے خدا اچھا رہے گا ماشاءاللہ سلیم نام ہے جا سلیم ہے ماشاءاللہ یہ سیکنڈ کیپیگری میں سے ہیں اللہ تعالی ان کو مزید زبان کی روانی تعفیر عطا فرمائے مزید اللہ تعالی کلمات عطا فرمائے یہ قیلن بزرگوں کا سایہ ہے بزرگوں کا عدب کرتے ہیں تو اللہ تعالی اسی برکا سے ضرور نماز تھا آپ کی خدمت میں آیت درود دلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کے بعد کچھ کلمات انشاءاللہ اولیاء عظام کے بارے میں عرض کروں گا پہلے آیت درود کے بارے میں چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں ان اللہ وملائکتہو یصولون علی النبی بے شک اللہ عز ودل اور اس کے خرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یہاں پر یہ بات ضرور یاد اچھے گا کہ بعض ہمارے مسلمان بھائی اس طرح ترجمہ کر دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے خرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا لفظ اللہ تعالیٰ کے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس سے یقینا یہ تصور ذہن کے در آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح یا تو لبہ مبارکہ سے کچھ کلمات ادا کر رہا ہے بس آوقات ایک تذبیح کا تصور بھی آتا ہے کہ تذبیح پر درود پاک پڑھ رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب درود کی نزبت کی جاتی ہے کہ اس سے پڑھنا مراد نہیں جب مراد نہیں تو ایسے الفاظ کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں جس سے اس غیر مراد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے بعض آدم واقفیت کی بنا پر یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ درود ایک ایسی افضل عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے اللہ نواز نہیں پڑھتا روز پڑھتا زکاة نہیں دیتا حج نہیں کرتا لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ بھی اس عبادت کو کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں نہیں بے شک نہیں میں تو اس کی غلطی کی نشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یاد رکھئے کہ عبادت اس فیل کو کہتے ہیں جو کسی کی غلامی اور بندگی پر علامت بن جائے اب اگر ہم جو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی عبادت کر رہا ہے تو معظ اللہ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا فیل سرانجام دی رہا ہے جو اللہ کی بندگی اور غلامی پر درادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کس کی بندگی کرے گا اللہ تعالیٰ کس کی غلامی اختیار کرے گا تو معظم اللہ یہ بات مناسب نہیں ہے بلکہ فقہہ اعظام نے بعض فقہہ نے اس کو کفر تک لکھ دیا ہے کہ اللہ کی طرف عبادت کی نسبت نہیں کر سکتے اس لئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ درود کی عبادت کر رہا ہے یہ غلط ہے صحیح یہ ہے کہ ہم بھیجنے کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور پھر آگے انہیں اشار فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو اب یہاں پر یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف ہم درود کی نسبت کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے فرشتوں کی طرف کرتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے اور جب ہماری طرف درود کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے یاد رکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے طرف درود کی نسبت کی جائے یعنی ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا اور جب فرشتوں کی طرف درود کی نسبت کی جائے یعنی ہم یوں کہیں کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے موسیقی